ہیلو فرینڈز میں ہوں پریانکا اور سواگت ہے آپ کا مرے کچن میں آج میں آپ کے لئے کر آئی ہوں تیل اور گور سے بننے والا بہت ہی ہیلی اور ٹیشٹی لڈو بنانے کی ریسیپی بنانا اسے بہت آسان ہے صرف پندر منٹ میں آپ اسے بنا کر گھر پہ تیار کر سکتے ہیں مارکر سے بھی اچھا ہے لڈو گھر پہ بن کر تیار ہوتا ہے مہینوں بھر آپ اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور جب منٹ چاہے آپ کھا سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو کھلا سکتے ہیں تو چلی آج کیے بہت ہی آسان اور سوپر ٹیشٹی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس لڈو کو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کپ پینٹس اور اسے ایسے ڈرائی روشٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں پینٹس ہمارا یہاں پہ ڈرائی روشٹ ہو چکا ہے جیسے ہی پینٹس ہمارا تھنڈا ہو جائے گا اس کا چھلکہ ہم نکال لیں گی تو اس طرح سے میں نے ہاتھوں سے رب کر کے اس کا چھلکہ نکال لیا ہے یہ دیکھیں پینٹس کا چھلکہ نکالنے کے بعد ہمیں کھلوٹے میں سارے پینٹس کو ڈال دیں گی اور اسے کرش کر لیں گی تو یہاں پہ میں نے سارے پینٹس کو کھلوٹے میں ڈال دیا ہے پورا ہمیں اسے کرش نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا ہی بس ہمیں اسے کرش کرنا ہے پینٹس ڈالنا آپشنل ہے اگر آپ کو اس لڈو میں پینٹس کھانا پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو سکپ کریں بٹھ پینٹس ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ لڈو میں ایک اچھا سک کرنچ رہتا ہے جس سے لڈو کھانے میں اور بھی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں پینٹس کو میں نے کرش کر لیا ہے اب ایک پین میں میں ڈال رہی ہوں دو کپ تیل یہاں پہ میں وائٹ کلر والے تیل سے لڈو بنا رہی ہوں اب گیس کا فلم ہم لو رکھیں گے اور تیل کو ہم دو سے تیم نٹ لو فلم پہ ہی روشٹ کر لیں گے تیل کو ہمیں بہت زیادہ روشٹ نہیں کرنا ہے دو سے تیم نٹ میں ہی اچھے سے روشٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اسے دو سے تیم نٹ روشٹ کریں گے اس میں سے بہت اچھی سندھی سندھی خوشبو آنے لگتی ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ جو تیل ہے وہ اچھے سے روشٹ ہو چکا ہے اسے ہم نے دو سے تیم نٹ روشٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کا کلر پہلے سے ہلکا سا چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور واپس ہم پین کو گیس پہ رکھیں گے پین میں اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ گھی گھی آپ شاہے تو ڈالیں نہیں تو سکپ کریں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جس سے لڈو میں ایک اچھا سا ٹیسٹ ایڈ ہوتا ہے گھی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ زیگری پاوڈر یعنی گھرکا پاوڈر دو کپ ہم نے تیل لیا ہے تو دو کپ ہم اس میں ڈالیں گے تیل اور گھرکا جو کوئنٹیٹی ہوتا ہے وہ سی ملے تب ہی آپ کا لڈو اچھا بنے گا اب ہمیں گھرکی چاشنی بنانی ہے جس کے لیے ہم ایک کپ اس میں ڈالیں گے پانی دو کپ ہم نے گھرک لیا ہے تو اس کا آدھا ہم ایک کپ ہی اس میں پانی ڈالیں گے جب بھی آپ گھریا چینی کی چاشنی بنائے تو جتنا آپ چینیاں گھرک لے رہے ہیں اس سے آدھا ہی آپ اس میں پانی ڈالیں بس سات سے آٹھ نیٹ میں ہمارا چاشنی بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سات سے آٹھ نیٹ گھرک کو پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چاشنی کی تار بننے لگی ہے آپ شاہد تو چاشنی کو ایسے شک کریں یا پھر تھوڑا سا کٹوری میں پانی لے لیں اور پانی میں اس چاشنی کو ڈالیں یہ دیکھیں میں نے چاشنی کو پانی میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھر ہمارا اس میں ملٹ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری یہ جو چاشنی ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس چاشنی میں ہم ڈال دیں گے ہمارا یہ روشت کیا ہوا تیل اور اسی کے ساتھ ہمیں پینٹس ڈال دیں گے جو ہم نے کرش کر کے رکھا ہے دونوں چیزوں کو ڈال کر ہم جلدی سے اسے ملا لیں گے ہمیں اس تیل اور گھڑ کو پکانا نہیں ہے گیس کافلے میں ہمیں لو کر دیں گے اور تیل اور گھڑ کو ہم بس اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا جو تیل اور گھڑ ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ لڈو کے سارے مکشر کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے میں نے اب ہم کیا کریں گے کہ لے لیں گے ایک پلیٹ جس میں ہم لڈو بنا کر رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم لے لیں گے تھوڑا سا پانی تھنڈا پانی آپ لے لیں جس سے آپ کے ہاتھوں میں جلن نہیں ہوگی لڈو بناتے سمیں جتنا بڑا ہے چھوٹا آپ کو لڈو بنانا ہو اتنا مکشر آپ ہاتھوں میں لے لیں اور اس طرح سے لڈو کے شیف میں دے دیں یہ دیکھیں ایک لڈو میں نے بنا کر تیار کر لی ہے اسی طرح سے ہم باقی لڈو بھی بنا کر تیار کر لیں گے بیچ بیچ میں آپ چاہے تو گھی بھی ہاتھوں میں لگا سکتے ہیں جس سے آپ کا لڈو جو ہے نا وہ سمود بنے گا اوپر سے بلکل ہی سمود رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس مکشر سے آپ کو لڈو جلدی جلدی بنانا ہوگا نہیں تو کیا ہوگا نا کہ مکشر جیسے سے تھنڈا ہوتا ہے ویسے ویسے ہارڈ ہونے لگتا ہے اور پھر اچھے سے لڈو بن نہیں پاتا ہے تو اگر آپ چاہے تو لڈو بناتے سمیں اپنے کسی فیملی میمبر سے ہلپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کا لڈو جو ہے نا مکشر تھنڈا ہونے سے پہلے ہی بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ کو محنت کم لگے گی بھر اگر آپ یہ لڈو اکیلی بنا رہے ہیں اور پورا لڈو بننے سے پہلے ہی آپ کا مکشر تھنڈا ہو جائے اچھے سے لڈو بن نہ پائے تو اس کیس میں آپ کیا کرے گی باقی مکشر کو دوبارہ گرم کر لیں اور تب باقی کے لڈو بنا لیں آپ کا لڈو اچھے سے بننے لگے گا تو یہاں پہ میں نے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیے ہیں اور یہ ہمارا سپر ٹیسٹی سپر ہلدی تیلگوڑ کا لڈو بن کر تیار ہے آپ اس لڈو کو بچے بڑے کسی کو بھی دے سکتے ہیں سردیوں میں لڈو بہت ہی زیادہ ہلدی ہوتا ہے ہمارے ہلد کے لیے آپ اس لڈو کو ایک بار اپنے گھر پہ جرور ٹرائی کریں مارکٹ سے بھی اچھا ہے لڈو گھر پہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس لڈو کو بنا کر مہینوں گھر سٹو کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ لڈو اب کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں اور سردیوں میں لڈو کھانا ہمارے باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک بار آپ اس لڈو کو اپنے گھر پہ جرور ٹرائی کریں آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹک کیا با بائی اور ٹائنک یو